ہم اسی میں تمام گروپ کے سب میمبروں کو جتنے بھی گروپ میں ہم سب میمبر چل رہے ہیں تمام چھوٹے اور بڑوں کو بیٹے بیٹیوں کو بہنوں اور بھائیوں کو اور بزرگوں کو اور بچوں کو آج کا کرسمس ڈے دھیروں خوشیوں کے ساتھ مبارک ہو آئیے ہم دعا کریں قادر مطلق خدا بحر و برک خالق اور مالک خدا حضور اللہ حضور اللہ دل کی گہرائی سے ترے پاس آتا ہوں اور ترے حضور چھکتا ہوں اور اپنے آپ کو ٹوٹلی طور پر ترے حضور سرندر کرتا ہوں اور خالی کر کے اپنے آپ کو تیرے کلام کے لئے تیار کرتا ہوں تو اپنے کرم کی نظر کرے اور مجھ ادنہ کو اے خدا اپنے کلام کے لئے استعمال کرے اس ایمان کے ساتھ مانگتا ہوں کہ یہ تُو سب کچھ کرنے پر قادر ہے خدا من پا خدا میرے ہونٹوں کو اور زبان کو چھو اور پا کر لفظوں کی ترتیب بتا کر اور مجھ میں سے ہو کر بول اور تیرا کلام تمام زندگیاں سنیں اور جتنے زندگیاں سنیں وہ اس سے برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں کہ تیرے بیٹے یہ سمسی ناسی کے نام سے مانتا اور پا لیتا ہوں آمین میرے عزیز بھائی اور بہنوں مسیح یسو کے قادر اور جلالی منام میں ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی ہو تو آج کا کرشمس کا ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں جن کے پاس گھروں میں کلام ہے وہ اس حوالے کو ضرور دیکھئے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے دیل خوشکبری کا پیغام مسیح یسو کے نام جو یہاں ہمیں ملتا ہے متی دو باب کے پہلی بارہ آیات ہیں جہاں ایک چھوٹی سی کہانی ہے ان لوگوں کی جو کہ مسیح یسو سے ملنے کے لیے آئے جنہیں خدا مند یسو مسیح کے ملاقاتی کہا جاتا ہے تو میں زبانی ہی اس میں کو بیان کروں گا جتنا میری زبان پر آئے گا کہ یہ سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ لکھا ہے کہ بہت سے مجوسی کئی مجوسی عرب سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہیں تو میرے عزیزو ان مجوسیوں کی بات پر ذرا گوھر کریں گے ہم کہ اس کو دیکھیں ہم کہ یہ مجوسی کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں اور ان کے آنے کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا تو مقصد یہ تھا کہ لکھا ہے کہ کئی مجوسی یعنی اتمین کے بہت سے مجوسی یعنی ملاقاتی جو تھے وہ مشرق سے آئے تھے خداوند یہ سمسی کو دیکھنے کے لئے وہ اپنے اپنے مقاموں سے نکلے اور یہ کتنا عرصہ پہلے نکلے اس کی کوئی لیمٹ وہاں لکھی نہیں گئی کہ وہ کتنا عرصہ پہلے سے چلے تھے لیکن یہ وہ لوگ تھے جو جنہیں بادشاہ کہا گیا ہے اور یہ اپنے علم کے بادشاہ تھے اور تو یہ اپنے علم کے ماہر تھے اور اپنے علم کے بادشاہ تھے اور یہ ستاروں کا علم رکھتے تھے اور جنہیں ہم آج کی زبان میں جوتشی بھی کہتے ہیں اور نجومی بھی کہتے ہیں اور فالگیر بھی کہتے ہیں شگونگر بھی کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو اپنے علم کے ماہر تھے اور انہوں نے اپنے ستاروں کے علم کے لحاظ سے ہی اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ ایک ہستی کوئی ایسی پیدا ہونے والی ہے جو فلاں فلاں شہر میں یا علاقے میں ہونے والی ہے تو ان کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ وہ اس وقت تک وہ ہستی جو ہے پیدا ہو جائے گی تو اسی اپنے علم کے لحاظ سے ستاروں کے علم کے لحاظ سے یہ اپنے اپنے علاقوں سے چلے اور نکلے تو بہت سے تھے لیکن کئی راستہ بھٹک گئے اور راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے راہ میں ہی رہ گئے مگر تین ان میں سے جو تھے جو سب سے بڑے تھے وہ کامیاب ہوئے اور وہ بیتل ہم تک آئے بیتل ہم وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اے بیتل ہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں سے ہرگز کسی سے چھوٹا نہیں اس کو یہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ ہرگز کسی سے چھوٹا نہیں کیونکہ علاقہ تو ایک ہی تھا اور یہ خاندان بھی ایک ہی تھا یہودہ کا ہی تھا لیکن اس میں سے جو فارس کا تھا فارس بڑا تھا تو یہ تین لوگ ہی جو تھے یہ وہاں تک پہنچے تو بات کر رہا تھا کہ فارس بڑا تھا لیکن یہ جس کو چھوٹا کہا گیا ہے یہ بوئیس تھا اور اگر ہم اس گوھر سے دیکھیں تو مسیح یسو جو ہے وہ بوئیس کی نسل سے جو کہ یہودہ کے ہی قبیلے کا تھا جس نے نومی اور علی ملک کی بہو سے شادی کی تھی روت سے تو یہ بوئیس جو تھا اس نے روت سے شادی کی اور اس سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے پھر یہسی پیدا ہوا اور یہسی کہ خاندان میں سے دعوت پیدا ہوا اور دعوت کے خاندان میں سے آگے پھر جو ہے وہ مقدسہ مریم اور خدا مند یسیل نسی اور یوسف بھی اسی میں سے تھے اسی لیے اس بات کو ہم سیکھ لیں کہ یہ دعوت کی اصل اور نسل کہلائی کیونکہ خدا نے اسی کو برکت دی اور اسی کو چنا دعوت کو تو یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ چھوٹا تھا تو اس کو ہی خدا نے ترجی دی چھوٹے کو ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ کہا گیا کہ تو اس میں سے ہرگز چھوٹا نہیں ہے تجھے میں سے ایک سردار نکلے گا اور یہ سردار وہیں پیدا ہوا اور اسی علاقے کا ہی جو بادشاہ تھا وہ حیرودیس بادشاہ تھا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجوسی جو وہاں پہنچے تو یہ پہلے کہاں پر گئے تو یہ پہلے جو ہیں وہ حیرودیس کے محل تک پہنچے ہیں یہ پوچھتے ہوئے کہ جو دنیا کا منجی ہے جو مسیح ہے جو یہودیوں کا بادشاہ ہے وہ کہاں پیدا ہوا ہے تو وہ پوچھتے پوچھتے وہ حیرودیس کے محل تک پہنچے ہیں اب دیکھنے والی اور سوچنے والی بات جس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حیرودیس کے محل میں ہی کیوں گئے جبکہ ستارہ تو انہوں نے دیکھ لیا ہوا تھا لیکن وہ سب سے پہلے حیرودیس کے محل میں کیوں پہنچے میرے عزیزوں اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور ان کو یہی معلوم تھا کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی بادشاہ پیدا ہوتے ہیں تو جس کو یہودیوں کا بادشاہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو پیدا بھی کسی بادشاہ کے محل میں ہی ہونے سکتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ بادشاہ کے محل تک پہنچے اور بادشاہ کو جا کر ملے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بادشاہ کے ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے کیونکہ بادشاہوں کے گھروں میں شہزادے اور بادشاہ پیدا ہوتے ہیں وہی پہلے شہزادے ہوتے ہیں پھر بعد میں بادشاہ بن جاتے ہیں تو اس لحاظ سے جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کو مسیح نہیں ملا بلکہ لکھا ہے کہ اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ہاں کوئی بادشاہ بھی پیدا ہوا ہے تو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے تو لکھا ہے کہ وہاں کے سب لوگ گبرا گئے کیوں گبرا گئے اس لیے کہ یہ ایک عجوبہ خبر تھی کہ ایک ایسی ہستی پیدا ہو رہی ہے جس کے لیے ستاروں کا علم رکھنے والے علم نجوم رکھنے والے جو ہیں وہ ایک سفر کرتے ہوئے آئے ہیں تو بھئی وہ کیسی ہستی ہے اور پھر اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خبر مل گئی کہ وہ یہودیوں کا ایک بادشاہ ہوئے گا وہ یہودیوں میں سے نکلے گا اور وہ بادشاہ ہوگا اور وہ ہمیشہ کا بادشاہ ہوگا تو اس طرح کی باتیں سب سے پہلے ان کو جو تھی معلوم ہوئی ان کے علم کے مطابق تو اس لیے میرے عزیزو وہ بادشاہ کے گھر تک پہنچے لیکن وہاں جب معلوم کیا گیا فقیوں اور فریسیوں کو بلائیا گیا اور سرداروں کو بلائیا گیا اور کتاب مقدس کی تشخیص اور تفتیش کرائی گئی تو پتہ چلا کہ بھئی یہ کہاں پیدا ہونا چاہیے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہودیہ کے بیتل ہمیں تو بادشاہ کو تو فکر پڑ گیا کہ بھئی میرے خلاف کوئی اور بھی بادشاہ پیدا ہو گیا ہے تو اس فکر کے لیے اس نے ایک دھوکہ دینے والا کام کیا اور بڑے خفیہ طریقے سے بڑے آجزانہ طریقے سے اس نے ان مجوسیوں کو یہ کہا کہ دیکھو اس کی دریافت کرو اور جہاں وہ بلے آپ مجھے آ کر خبر دو آپ اس حسدی کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو مجھے بھی آ کر بتانا تھا کہ میں بھی اس کو سجدہ کروں لیکن اس کے اندر جو کرو تھا وہ تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اس نے تو اپنی طرف سے چکر دیا ان مجوسیوں کو ستارہ شناسوں کو یہ چکر دیا کہ مجھے بھی آ کر بتانا تو وہ یہ وعدہ کر کے وہاں سے نکلے تب میرے عزیزو وہاں سے پھر ایک بات نئی شروع ہوتی ہے کہ آگے لکھا ہے کہ پھر وہ ستارہ جس نے بتایا تھا کہ یہ حسدی پیدا ہوگی اور وہ ستارہ پھر ان کے آگے روشن ہوا اور وہ ان کی اس نے رہنمائی کی اور وہ ان کے آگے آگے چلا اور اس جگہ پر اس مقام پر اس گھر کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جس گھر میں خدا ونی یسو مسیح تھے تو وہاں جب وہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اس بچے کو جو بادشاہ کی صورت میں پیدا ہوا تھا اور جو خدا کا کلمہ تھا جو مجسم ہوا تھا اس کو انہوں نے دیکھا دیکھا اور وہاں تین بڑے کام ہوئے وہاں تین بڑے کام ہوئے جو بڑے گوریبل ہیں وہ تین کام کیا تھے کہ وہ تینوں بادشاہوں نے اسے گر کر لکھا ہے کہ اسے سجدہ کیا اس سجدے کا مطلب جو ہے اس کو ہم سمجھیں کہ اس سجدے کا مطلب کیوں ہے اور وہ بادشاہ کیوں ہیں تو وہ بادشاہ تو تھے بادشاہ تھے وہ اپنے علم ستاروں کے علم کے بادشاہ تھے اور بیسے بھی وہ اس علم رکھنے کی وجہ سے لوگ ان کو بہت خراج اگرہ دیتے تھے اس لیے وہ ویسے بھی بہت امیر تھے تو وہ اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ تھے امیری کے لحاظ سے بھی دولت کے لحاظ سے بھی اور پھر ان کے سب سے بڑی امیری تھی ان کا علم تو انہوں نے جب سجدہ کیا تو اس سجدے کا مطلب ہے کہ جس کو انہوں نے سجدہ کیا ان کی سارا وہ ستاروں کا علم اور ان کی ساری دولت کی امیری اور سب سانشان و شوقت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی انہوں نے وہ سب کچھ اس کے آگے انڈیل دیا اور سجدہ ریز ہو گئے کہ تو مہان ہے ہم نہیں کچھ بھی تو مہان ہے وہاں ان کا علم نجوم علم ستارہ ستاروں کا علم اور سب فالگیریان اور سب شگونگریان ختم تھی کیونکہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ٹھائر سکنی تھی اس لیے وہ سجدہ ریز ہوئے اور سجدہ کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو تحائف نظر کیے اور وہ جب تحائف نظر کیے تو ان تحائف میں تین چیزیں بڑی غوربل ہیں سب سے پہلے سونا سونے کا طفع دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ سونا بادشاہد کی علامت ہے تو وہ طفع اس کو نظر کیا گیا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لبان لبان جو ہے یہ ایک خوشبو ہے جو جلائی جاتی تھی اور یہ کہیں لوگ خدا کے مذبہ کے پاس جا کر جو پاک ترین مکان تھا اور وہاں پر خدا کی حضوری رہتی تھی وہاں اہد کا صندوق ہوتا تھا اس جگہ پر جا کر ایک کاہن جو تھا یہ خوشبو جلاتا تھا لبان اور جیسے ہی وہ لبان جلتا تھا اور اس کا دعا جو تھا وہ اوپر کو اٹھتا تھا تو وہ کہیں جو قوم کی طرف سے دعائیں کرتا تھا وہ اس دعا کی ماند دعا کے ساتھ اوپر تک آسمان تک جاتی تھی اور خدا ان دعاوں کی اس بخور کے ذریعے یا لبان کے ذریعے خوشبو لیتا تھا تو یہ کام کاہن کرتا تھا تو اب یہی لبان اس کو نظر کیا گیا پیش کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ آگے کو جو جسم کی پدائش کے لحاظ سے کاہن تھے اور ان کے سامنے ان کا وہ سب کام ختم ہوا اور مسیح جو پیدا ہوا تھا آگے کو وہ ہمیشہ کے لیے کاہن تھا اس کو کاہن بھی مقرر کیا گیا یہ کاہن کے سوا اور کوئی خوشبو نہیں جلاتا تھا تو اسی لیے مقلام مقدس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اب ہمارے لیے ایک ایسا سردار کاہن ہے آسمان پر جو ہماری شفاعت کرتا ہے یعنی وہ کاہن ہونے کے ناتے سے وہ سب کی دعائیں چوہیں وہ خدا کے حضور پنچاتا ہے اور خدا کے حضور ان لوگوں کی دعائیں کو پنچا کر خدا کے حضور معافی کی اور شفاعت کی دعا کرتا ہے تو یہ توفہ اس لیے تھا جو لبان تھا تو میرے عزیزو میں یہ خاص چیزیں بیان کر رہا ہوں زیادہ باریکی میں نہیں جا رہا ہوں اب تیسرا تو فتح مر مر جو ہے یہ وہ چیز ہے جو لاشوں پر لگائی جاتی تھی اس کی بھی ایک خوشبو ہے اس میں بھی ایک خوشبو ہے اور اس میں بہت سے تیل اور بھی مکس کیے جاتے تھے تو یہ مکس کر کے تو یہ لاشوں کو لگانے کے کام آتا تھا جو لوگ وفات پا جاتے تھے ان کو جب دفن کرتے تھے تو اس مر میں کئی قسم کی اور بھی خوشبویں مکس کر کے تو یہ انسان کی باڈی پر لگائی جاتی تھی جب اس کو دفن کیا جاتا تھا تو یہ مر جو تھا یہ موت کی نشان دہی کرتا تھا اس کا مطلب تھا کہ مسیح مرے گا بھی اور دکھ بھی اٹھائے گا اور وہ دکھ اٹھائے گا اور یہ اس کے لئے کام ضروری ہے سو یہ تین تفہ دیئے گئے مسیح یسو کی نظر کیے گئے اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تین ہی توفوں کے مطابق سارے کام ہوئے مسیح نے بادشاہت بھی لی اور اس نے وہ آج ہمارا سردار کہن بھی ہے اور وہ ہمارے لئے اس نے دکھ بھی اٹھایا کفارہ بھی دیا اور مرا بھی اور دفن بھی ہوا اور وہ زندہ بھی ہوا یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو بڑی شاٹ سے لفظوں میں میں نے بیان کی ہے آپ لوگوں کے سامنے اور اس کو سمجھنے کی بڑی خاص ضرورت ہے تو میرے عزیزو آگے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح یہ تو سب سے پہلی خوشخبری تھی جو مجوسیوں کو ملی ان کے علم کے مطابق ملی اور دوسری خوشخبری ہم لکر رسول کی معرفت لکھی گئی اندیل اس کے دوسرا باب اس کی آٹھ آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس میدان میں گڑریے تھے اور وہ اپنی پیڑوں کی گلہ بانی کرتے تھے رکوالی کرتے تھے اور وہ رات کو وہاں بیٹھے تھے میدان میں تو ان کے پاس خدا کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر ان کو ایک خبر دی جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو وہ گبرا گئے مگر اس نے ان سے کہا ڈرو میں تمہارے لئے ایک بہت بڑی خوش قبری لے کر آیا ہوں جو ساری امت کے لئے ہوگی ساری امت سے مراد کہ ساری دنیا کے لئے ہوگی خاص بات کچھ سمجھنے کے لائق ہیں آج بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا مسیح کی خوشی انہوں نے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے صرف منائی اس کے بعد تو کسی نے کوئی نہیں منائی تو جی اس خبر پر گوھر کریں کہ یہ خوش خبری جب اس نے دی ہے تو آپ کو دے رہا ہوں اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی آج سے ابت تک یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی یہ خوشی اس کا آخر تک پرچار ہوتا رہے گا اور یہ سیلیبریٹ ہوتی رہے گی کیوں سیلیبریٹ ہوتی رہے گی کیونکہ اسی وقت فرشتے فرشتوں کی ایک گروہ اس فرشتے کے ساتھ اور اتری جو یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سلا تو یہ تمجید کرتی ہوئی حمد کرتی ہوئی وہ جو گروہ نازل ہوئی وہ سلا کا پیغام لے کر آئی کہ خدا آج سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سلا کا پیغام لے کر آیا ہے ایمینول نام اس کا اسی لئے رکھا گیا تھے خدا ہمارے ساتھ خدا وہ خدا جو آدم سے الگ ہو چکا ہوا تھا اور آدم اس کے بغیر مردہ تھا آدم نے اپنے گناہ کے وسیلہ سے اپنے گناہ کو باب اور موت کو ماں اختیار کر لیا ہوا تھا اس موت کو اور اس اختیار کو جو کہ اس جہان کے جو شریر تھا جس نے ساری قوموں کو قبضے میں کر رکھا تھا ان سے چھڑانے کے لئے اور اپنے لوگوں کے ساتھ پھر سے سلا کرنے کے لئے نسل آدم کے ساتھ سلا کرنے کے لئے اس کو پھر سے واپس اپنے گھر لانے کے لئے جو دروازہ گیٹ وہ جو بند ہو چکا تھا جو زندگی کا دروازہ تھا اس کو کھولنے کے لئے خدا آسمان سے اتر آیا اور اس کی خوشی فرشتوں نے اس لحاظ سے کی آسمان سے زمین تک کی جو ہمیشہ یہ خوش خبری اس کی مرادی ہوتی رہے گی کہ خدا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسان کے ساتھ پھر سے صلح کر لی اور باپ کی اور انسان کی جو جدائی تھی دیوار تھی اس کو گرا دیا ہے اب سے خدا لوگوں کے ساتھ ہے اور لوگ خدا کے ساتھ رہے گے یہ سارا حقیقت کو اور بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اب کون سی خوشی جی اب کون سی خوشی تو اس وقت فرشتہ ہیں فرشتے آج بھی خوشی کرتے ہیں وہ آج بھی بلکہ ایوری ٹائم جو اس کی قدوسیت کو پکارتے رہتے ہیں قدوس 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 رب بلفاج جو کہتے رہتے ہیں وہ تو آج بھی اس بات کی خوشی منا رہے ہیں تو کیا جو خدا باپ کے جو لوگ ہیں جن سے خدا نے پھر سے صلح کی ہے جن کے لیے کہا گیا کہ جن سے وہ راضی ہے ان سے صلح تو خدا کس کن لوگوں کے ساتھ راضی ہوا ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے اس نے یہ پیغام دیا کہ جو کوئی میرے بیٹے پر ایمان لائے گا وہ کبھی مرے گا نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور میں ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق دوں گا یہ خدا کے کلام کا بیان ہے اور وہ کلمہ جو تھا وہ حق دلانے کے لیے فرزندیت کا حق دلانے کے لیے اور اس شریر سے جس نے سب کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا اپنی نسل آدم کو چھڑانے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا اور ان کے ساتھ صلاح تھی جو نسل آدم تھی جو نسل آدم نہیں ان کے لیے نجات کا بھی کوئی کام نہیں اور خدا کی ان کے ساتھ صلاح بھی نہیں ہے اور جو آج اس بیٹے کا انکار کرتے ہیں خدا کے بیٹے کا اس کے کلمے کا انکار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی خدا کی صلاح نہیں ہے وہ مخالف مسیح ہیں وہ خدا کے مخالف تھے مخالف ہیں اور آخر تک مخالف رہیں گے مگر جنہوں نے اس کو قبول کر لیا وہ نسل آدم کے لوگ کہلائیں گے اور کہلاتے ہیں اور ہیں بھی اس لیے ان کے ساتھ صلاح جن سے وہ راضی جن کو وہ چنتا ہے اور جو اس کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں آج کا یہ پیغام صلاح کا پیغام ہے اور خدا ان سے صلاح کرتا ہے آج بھی جتنے اور آنے والے سالوں میں بھی جتنے لوگ مسیح یسو کو خدا کے بیٹے کو خدا کے قلمے کو قبول کریں گے ان کے لیے نہ تو کوئی سزا کا حکم ہوگا اور نہ ان کے ساتھ کوئی دوسری بات ہوگی وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے کیونکہ انہی کے لیے کہا گیا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو بھی زندہ رہے گا اور جو زندہ ہے وہ کبھی نہ مرے گا کیونکہ جو ایمان لاکر زندہ ہو چکا وہ کبھی مرنے کا ہے ہی نہیں اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی مقرر ہو چکی ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا میرے پیارے عزیز ان باتوں کو گوھر سے سنیں میں نے بڑی شارٹ طریقے سے ان کو بیان کر گی اور بڑے کم ٹائم میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو ان باتوں کو سمجھ گوھر سے کہ ہم ہمارے ساتھ صلح ہے اور یہ ہمیشہ کے لئے صلح ہے انسان کے ساتھ خدا کی اور تمام لوگوں کی اور تمام خدا کے فرشتوں کی بھی اور خدا کے سارے نظام کی صلح میرے اور آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور اس صلح کی خوش خبری آج بھی آسمان پر منائی جاتی ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ شاید خدا کے فرشتے زمین پر آکے الگ سے کوئی بتائیں کہ ہم آج بھی خوشی کرتے ہیں تو وہ اس بات کو مانیں گے لیکن جب وہ ہیں ہی شریر تو ان کو آج سامنے آکر بھی وہ فرشتے بتا دیں کہ ہم آج بھی خوشی کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا نہیں کرنا کیونکہ ان کا باپ اس زمین کا شریر ہے جس کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے اور وہ اسی کی عقل پر چلتے رہیں گے اور وہ اس لیے مسیح کے مخالف ہی رہیں گے یہ پیغام اگر ان لوگوں تک بھی پنچا جائے تو بے شک ان کو برا لگے گا لیکن حق بات ان تک پہنچنی چاہیے کیونکہ وہ اس شریر کی اولاد ہیں اور وہ اس شریر کے ہی رہیں گے اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اوپر سے اس کا نام لے کر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو قلام مقدس میں کسی جگہ پر آیا ہے کہ شیعتین بھی ایمان رکھتے اور تھر 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 مگر وہ صرف تھر 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 ایمان کے ساتھ نہیں اگر ایمان کے ساتھ رکھیں تو وہ اس بات کی مخالفت نہ کریں کہ ہم اس خوشی میں شامل نہیں ہوگے وہ انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایمان کی حد تک اور تھر 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 تک دل سے عمل کی حد تک نہیں ہے تو ان باتوں پر عد گوھر کیجئے گا اور ان باتوں کو سمجھئے گا ایک چھوٹا سا پیغام جو میں ریکار کر رہا ہوں تو اس کو مجھے امید ہے کہ سب گوھر سے سنیں گے اور اور اپنی زندگیوں کو خدا خدا وند کے ساتھ اور زیادہ گہر رشتے کے مطابق جوڑیں گے اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی دعوت دیتے رہیں گے مگر بڑے حلم سے اور پیار سے اور پریز کاری کے ساتھ خدا وند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی خاندان کی طرف سے فیملی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بڑا دن مبارک کہتا اور آنے والا نیا سال مبارک کہتا ہوں خدا وند آپ سب کو بڑی برکت دے اس کرسمس کی خوشیوں کی سیلیبریشن کے وسیلہ سے اور آنے والے سال کے لیے خدا آپ کو اور زیادہ بہتر جیسے تیار کرے کہ آپ آنے والے سال میں اپنی پچھلے سال کی تمام تر خطاؤں غلقیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سے توبہ کرتے ہوئے اور خدا کے حضور معافی کے ساتھ اس سال کو البدا کہنے کے لیے تیار ہوں اور آنے والے سال کو نئی خوشیوں کے ساتھ اور نئی سوچوں اور خیالوں کے ساتھ ایمان کے عمل کے ساتھ بہتر طور سے اور بھی زیادہ کرنے کے لیے آنے والے نئے سال کو ملکم کرنے کے لیے تیار رہیں اور اس سال کو الودا کرنے کے لیے تیار رہیں خدا من آپ سب کو بڑی برکت دے بڑی برکت دے بڑی برکت دے اور کسرت کی برکت دے آمین سم آمین